حتمی علامتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے حتمی علامتوں کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے کہ جو امپیکٹ بتایا گیا وہ امپیکٹ نہ ہو سفیانی نے آنا تھا ایک بہت بڑا لشکر بنا لینا تھا بہت زیادہ قتل و غارت بھی مچانی تھی تو اب وہ آئے گا تو ضرور لیکن امپیکٹ اس کا ویسا نہیں آئے گا جس طرح سے ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ریجن میں اب وہ معاملات وہ حالات نہیں رہے سارا پروسس بہت سلو چل رہا ہے بہت تیز اگر چل رہا ہوتا تو ہم دوزار پچیس بھی کہہ سکتے تھے جس طرح سے ہم دوزار تیس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ بلکل بھی نہیں ہوئے بائی لاپس میں لڑیں گے اور اس کے بعد ذلحج کے اندر جو ہے وہ مینہ میں قتل عام ہوگا تو وہ دوزار ستائیس کا حج جا کر کے بنے گا السلام علیکم مینہ میں قتل عام ہوگا اور یہ حدیث جو ہے وہ آپ نے سن رکھی ہوگی سنی روایت وہ شیعہ روایت ہوئی ہے بہت مشہور روایتیں ہیں کہ مینہ میں قتل عام ہوگا رمضان میں آواز آئے گی شہوال میں جو ہے وہ لشکر جمع ہوں گے اور زی قادہ میں جو ہے وہ لوگ قبائل آپس میں لڑیں گے اور ذلحج میں جو ہے وہ حاجیوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا گئے گا اور فسادات ہوں گے اور اس کے بعد پھر ظہور امام حریف علیہ السلام جو ہے وہ قریب ہوگا تو یہ والے معاملات جو ہیں وہ ہونے اب جو اس وقت آج اس بار جو مینہ میں ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا مینہ کے اندر جو حالات بنے ایک ماحول کیلیٹ ہوا وہ یہ کہ ایران کے جو لوگ تھے پوری دنیا کے لوگ تھے سب کے اندر ایک غم و غصے کا ادھار بھی تھا فلسطین کے حق میں بھی تھے اور سعودی حکومت کی خلاف بھی تھے کیونکہ ساری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انڈیویج والی ہر قوم ہر فرقہ ہر مذہب جو ہے وہ آل سعود کے آل عرب جتنے بھی ہیں جتنے بھی اہل عرب ہیں ان تمام کے لیے جو ہے وہ سب کے سب بیٹھے ہیں کہ یہ کیوں فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے فلسطین کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے تو اس کے اوپر سب کئی نہ کئی سب کے دل میں جذبات تو ہیں تو وہ سب کے سب دل میں جذبات تھے پھر انہوں نے پابندیاں بھی بہت ساری لگائی ہوئی تھی تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے لوگ جو ہے وہاں پر نالا تھے سعودیوں اور اس کے بعد پھر حج کے اندر جو بیضابطگیاں تھیں وہ آج کل تو لوگوں نے بہت سارے ویڈیوز بنائی ہیں جب اتنے سارا مجمع جمع ہوتا ہے تو کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزیں لیکن یہ کہ بہت زیادہ بیضابطگیاں تھیں وہاں پر کئی لوگوں کی جانے بھی چلی گئی اس کے اندر تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد پھر منا کے اندر جب عرفات کے میدان میں جب وہ جو کیمپس لگے ہوئے تھے وہاں پر جو ایرانی تھے انہوں نے جو فلسطین کے حق میں نعرے بلند کی جو کہ پابندی لگی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ایرانیوں نے جرد دکھائی اور انہوں نے جرد مندانہ انداز میں جو ہے فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف میں امریکہ کے خلاف میں جو ہے وہاں پر نعرے بلند کی تو یہ چیز بھی بتاتی کہ اگلے سال یہ اور بڑھ جائے کی کیونکہ جنگ دیکھیں اگلا سال آجے کا جنگ ختم نہیں ہوگی بلکہ جنگ پھیل چکی ہوگی مزید پھیل چکی ہوگی بہت آگے تک جا چکی ہوگی صرف حماس کو مارنے کے لیے انہیں آج دس مہینے ہو چکے ہیں نا دس مہینے میں یہ حماس کو تو ختم کرنے نہیں سکے اور وہاں پر مسلمانوں کا بچوں کا عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں ان کی بلڈنگیں بلڈنگوں پر بم مار رہے ہیں ہسپتالوں پر بم مار رہے ہیں کو غزہ نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تو یہ حال کرا ہوا ہے تو یہی حال وہ لبنان کی طرف بھی جا کر کریں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر سی باتیں معاملات ہوں گے خراب پھر اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے دلوں میں جو برائی ہے اور ان کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ بھڑکے گی اسرائیل کے لیے پھر آل سعود کی اگر اس طرح کی جو کارکردگی ہوگی تو اس سے اور زیادہ ان کے خلاف نفرت ہوگی اسی طریقے سے مسلمان حکمران جتنے بھی آپ دیکھیں اسپین جو ہے اسپین نے کہا کہ ہمارا اسرائیل کا جو جہاز ہے وہ ہماری بندرگاہ پر نہیں لگ سکتا کیوں کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اگر میں نے بندرگاہ پر اپنی اسرائیل کے جہاز کو اسرائیل کے ملٹری وار شپ کو جو ہے وہ اپنے بندرگاہ پر اس نے منع کیا کہ ہم نہیں لگنے دیتے تھوڑے دیر کے لیے رکنا تھا اس نے منع کیا کیونکہ اس سے پتا ہے کہ اگر میں رکنے دوں گا تو پھر ایران ہے پیچھے حزباللہ ہے وہ لبنان سے پھر وہ کہیں گے ہم تمہیں بھی ٹارگٹ کریں گے ہمن والے کہیں گے ہم تمہیں بھی ٹارگٹ کریں گے کیونکہ ان کے پاس رینج تو ہے اتنی دور کا مزائل تو مار سکتے ہیں اس جگہ میں ہم کیوں انوالو ہوں اسپین کے اندر اچھے خاصے مسلمان رہتے ہیں وہ انوالو ہو جائیں گے تو وہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا مراکش کا جو حکمران تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر لگنے دو انہوں نے ان سے بات کری اور مراکش کے حکمران نے بندرگاہ پر لگنے دیا یعنی مراکش مراکش ایک مسلمان ملک ہے اس نے لگنے دی دیا جہاں اسپین نے نہیں لگنے دیا تو اس لیے کہ بھئی مسلمان کنٹری ہوں تو مجھ پر تو مسلم کنٹری پر تو اٹیک نہیں کریں گے نا لبنانی ہو گئے ایرانی ہو گئے یا مسلم کنٹری پر کیوں اٹیک کریں گے تو یہ سوچ کر کے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہو کہ ہم تو آپس میں برادر اسلامی مالک ہیں تو ہم تو اٹیک نہیں کریں گے تو اس لیے ہمارے پاس لگانے دو ہمارے دشمن کا جات ہمارے ہی بندرگاہ پر لگانے دو تو یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کے جو حکمران ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ظاہر سے باتیں کہیں نہ کہیں ایک نفرت کریں گی عوام کے خود ان کی اپنی عوام کے دل میں کہ یار تم وارشپ کو کیوں لگنے دے رہو تم اندر سے ہی تو بغاوت ہو گی پھر لوگ اٹھیں گے پھر ماریں گے کہ بھئی تم کر کیا رہو تم اسرائیل کی سپورٹ کیوں کر رہو تو یہ جیز جو ہے وہ اٹھے گی اور اس کے بعد پھر معاملات بگھر جائیں گے ترکی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہو جائے گا کہ ترکی بھی شکمنٹ ابھی تک اس کی چل رہی ہے بن نہیں کری باون یا چوون چیزیں جو انہوں نے بن کری ہیں کہ ہم وہ نہ ایمپورٹ کریں گے نہ ایکسپورٹ کریں گے تو اس کے علاوہ باقی کی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی غزائیں ہیں وہ تو ابھی بھی اسرائیل کو ایمپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو ترکی کا کام تو ابھی بھی شپنٹ کا نہیں رکھا نا اسرائیل کے ساتھ تو پھر کس طریقے کی ان کی جو ہے وہ کار کردگی ہے اسرائیل کے خلاف میں اور فلسطینیوں کی حمایت میں یہ صرف دعوے اور باتیں ہیں جس کے نتیجے میں عوام اٹھے گی آہستے 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 یہ جنگ جتنی بگڑتی جائے گی جتنے لوگ قتل ہوتے جائیں گے جتنے لوگ شہید ہوتے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ معاملات دوسرے ممالک کے نر پھیلتے جائیں گے مینہ کے اندر قتل عام والا جو معاملہ ہے وہ آپ یہ ریزن بنیں گے یہ جو سارے میں بتا رہا ہوں یہ سارے ریزن بنیں گے کہ اس طرح سے لوگ جو حاجی جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں آل سعود کو آل سعود کے بعد جب وہ پہنچیں گے پھر وہ ہج پہنچیں گے پھر وہ دیکھیں گے پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے گا پھر وہ جذبات ابریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ بات وہاں تک پہنچے گی اب مینہ کے اندر قتل عام والی جو بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار ایک نشانی ایسی ہے جو شاید دو ہزار چھبیس کے دسمبر میں پوری ہو جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دو ہزار چھبیس کا دسمبر ہوگا کہ جس کے اندر ایک ایسی نشانی پوری ہوگی کہ جو احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہے اور وہ رجب کے مہینے سے متعلق بھی ہے کہ تین لشکروں کا خروج ہوگا تو وہ تین لشکروں کا جو خروج ہے وہ دو ہزار چھبیس کے دسمبر میں بہت حد تک پوسیبل ہے کہ ہو جائے کیونکہ اس کے لئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ پورا بنا ہوا ہے جس طرح سے ابھی انوائرمنٹ ہے تو سارا انوائرمنٹ بنتے 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 پہنچتے پہنچتے کیونکہ یہ سارا پروسس بہت سلو چل رہا ہے بہت تیز اگر چل رہا ہوتا تو ہم دو ہزار پچیس بھی کہہ سکتے تھے جس طریقے سے ہم دو ہزار تیس میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ بلکل بھی نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں تھی دنیا عالمی دنیا سے ریلیٹیڈ بٹ وہ نہیں ہو سکی ایکسپیکٹیشنز تھی حالات بھی لگ رہے تھے کہ بلکل ہو جائیں گے بٹ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اب تک بھی ہم جو سوچ رہے تھے ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہو جائیں بٹ نہیں ہوا دو ہزار پچیس کے اندر بہت ساری چیزیں دو ہزار چوبیس کے اندر وہ معاملات تو بننا شروع ہو گئے وہ نظر آ رہے ہیں ہم کہ ہاں وہ معاملات اس طرح جا رہے ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں بلکل اب تو وہ ہوتے 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 دو ہزار پچیس تک پہنچیں گے لیکن دو ہزار پچیس میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہونے والے اور یہی وہ وجہ ہے جس کے وجہ سے لگتا ہے کہ دو ہزار چھبیس کے دسمبر میں وہ نشانی پوری ہوگی تین لشکروں کے خروج والی کہ جس میں جائے کہ لشکر سفیانی لشکر خوراسانی اور لشکر یمانی ایک ساتھ خروج کرے گا اور اگر دو ہزار چھبیس میں اگر ہمیں ایسا دیکھتے ہیں دسمبر میں تو پھر دو ہزار ستائیس کا جو رمضان ہوگا اس میں لدائی آسمانی بھی آئے گی اور پھر وہ جو زیقہ والا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں زیقہ والا زلحج والا کہ قومیں جمع ہو جائیں گی جنگ شروع ہو جائے گی قبائل آپ اس میں لڑیں گے اور اس کے بعد زلحج کے اندر جو ہے وہ مینہ میں قتل عام ہوگا تو وہ دو ہزار ستائیس کا حج جا کر کے بنے گا اور جب مینہ میں قتل عام ہوگا تو پھر محرم کے اندر ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا تو اگر یہ نشانیاں کیونکہ دیکھیں حتمی علامات جو بتائی گئی ہیں وہ پوری اگر ہو رہی ہوں گی ان کی ٹائمنگ میں تبدیل ہی ہو سکتی ہے اس طرح کیسے آج کل ایک کلی وائرل چل رہا ہے سید علی خامنائی صاحب کا امام علی خامنائی صاحب کا ایران کے سپریم لیڈر کا کہ ان حتمی علامات میں جو ہے وہ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں تو وہ جو تبدیلیاں ہیں حتمی علامات سے جو ان کا کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ حتمی علامات ہی ختم ہو جائیں گی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حتمی علامات کا امپیکٹ تبدیل ہو جائے گا یعنی کہ مثال کے طور پر اگر سفیانی نے آنا تھا ایک بہت بڑا لسکر بنا لینا تھا بہت زیادہ قتل و غارت بھی مچانی تھی تو اب وہ آئے گا تو ضرور لیکن امپیکٹ اس کا ویسا نہیں آئے گا جس طرح سے ہمیں بتایا گیا تھا کیونکہ ریجن میں اب وہ معاملات وہ حالات نہیں رہے وہاں پر اس کی جس طرح کی اس کی پاور بننی تھی وہ پاور ابھی نہیں رہی ابھی فی الحال جس سیچویشن میں ہم ہیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حالات کو اس لحاظ سے اس وقت وہ سیچویشن نظر ہی نہیں آتی کیونکہ ایرانی پہنچ بہت زیادہ حد تک شام میں بیٹھی ہے تو کیسے کوئی آ سکتا ہے اب ادلیب ایک چھوٹا سا علاقہ رہ گئے جس کے اندر یہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں پر ہیں اور وہاں پر بھی ان کی گرفت نہیں ہے اتنی امریکہ کی خود کی گرفت اس کے ہاتھ سے نکل رہی تو اگر وہ سپیانی آتے تو اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا اتنا بڑا تو وہ نہیں آ سکتا ہے امپیکٹ ابھی فی الحال اب یہ نہیں معلوم کہ اگر دو سال کے اندر کیا حالات بنیں کیا کچھ ہو چکا مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ نفرتیں پھیلا دی گئی ہوں بغاوتیں پھیلا دی گئی ہوں جس کے نتیجے میں مسلمان جمعوں کے آپس میں لڑنے لگ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا لیکن وہ جو ایک پاور اس کی آپ کہہ سکتے ہیں جو پاور بننی تھی پاور اس کی شاید نہ ہو تو وہ ایمپیکٹ اس کا کم ہو رہا ہے سفیانی کا وہ جو ایمپیکٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اور آج اگر نکلتا ہے تو داہر سی بات ہے اس کا ایمپیکٹ اتنا نہیں آئے گا کیونکہ آج اتنی بڑی تعداد میں فوج بیٹی عراق ہمیں شام میں کہ وہ تو اس کو سفیانی کو مار کر رکھ دے گی تو سفیانی اس وقت مقابلہ کرنے کی یا اس طرح کی حکومت بنانے کی قابل نہیں ہے نا اتنی فورس نہیں رکھ سکتا وہ تو یہ چیز تھی جو انہوں نے بتائی کہ حتمی علامتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے حتمی علامتوں کا ایمپیکٹ کم ہو سکتا ہے کہ جو ایمپیکٹ بتایا گیا وہ ایمپیکٹ نہ ہو تو وہ چیزیں ہیں لیکن دوہزار چھبیس تک پہنچتے پہنچتے کیا حال ہو وہ ہم نہیں جانتے اگر گرفت رہ پا ہے نہ رہ پا ہے آپس میں مسلمانوں میں بغاوت ہو جائے آپس میں مسلمان لڑ پڑے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پرور آپ خود دیکھ رہے ہیں بہت بیٹھے ہیں پیسہ چلتا ہے ریال چلتا ہے تو مولوی مفتی مو سے جھوٹ بولتے ہیں زاکر مو سے جھوٹ بولتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ یہ سب وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا آپس میں لڑوانے کے لئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جس میں ہر طبقہ شامل ہے ہر فرقہ شامل ہے جو پیڑ ہوتے ہیں پیڑ جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کر کے کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ پیسہ لے کر کے جھوٹ بولتے ہیں جب جھوٹ بولیں گے تو مسلمان سب سے زیادہ جن کو سنتے ہیں اور وہ بولتے بھی وہی بات ہیں جو لوگوں کو سننے میں اچھی لگی لوگوں کے دلچسپی جس بات کے اندر ہے وہی باتیں وہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لوگ سنتے زیادہ ہیں جب سنتے زیادہ ہیں تو ان کا پروپیگنڈا زیادہ پھیلتا ہے اور جب زیادہ پھیلتا ہے پھر باغا باغا جیسی سیچویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آگے جا کر کہ اس کو بھی ہمیں لیکھنا پڑے گا لیکن یہ سب مینہ کا قتل عام اور وہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہونے جا رہی ہیں تو وہ سب بہت ٹائم ہے اور بہت سے مراد دو سال کا عرصہ اگر آپ لے لیں وہ بھی سیچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ سیچویشن کیا بنتی ہے بٹ یہ کہ دولار چھبیس کے دسمبر میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو ظہور بھی انشاءاللہ بہت زل بہت قریب انشاءاللہ امام مہری علیہ السلام کو ظہور جو ہے وہ ہو جائے گا کیونکہ اب تو علامتیں بہت زیادہ حد تک پوری ہو چکی ہیں اور اب بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بولتے تھے جنہیں میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں جو کہتے تھے کہ نہیں ابھی بہت ٹائم ہے بہت اچھے عالم فاظل لوگ پڑھے لکھے لوگ وہ بھی اب کہنے لگ گئے ہیں کہ ہاں نہیں اب اب وہ ساری معاملات پورے ہو رہے ہیں اب اسٹارٹ ہو چکا ہے وہ معاملہ وہ پیریڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے اب وہ امید ہے کہ اگر کچھ تبدیلیاں رونما نہ ہوں تو امید ہے کہ یہی وہ معاملہ بنے گا جو ظہور امام مہری علیہ السلام پر اختتام پر زیر ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم